اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلی اللہ علیہ محمد وعلا آل عبراہیم انکا حمید مزید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بارک علیہ محمد وعلا آل عبراہیم فیل عالمین انکا حمید مزید بھائی دوستو بھگو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لئے اللہ پاک نے ہم کو دین عدا فرمایا اگر دین جندگی میں ہوگا تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہی ملے گی دنیا بھی اسی سے بنے گی اور آخرت بھی اسی سے بنے گی دنیا میں رہیں گے تو دنیا بنے گی اور دنیا کو چھوڑ کر جب آخرت میں جائیں گے تو آخرپنی بھی مل جائے گی دوست دین کو جندگی میں لانے کے لئے ایک محنت ہے کہ دین ہماری جندگی کے اندر میں آ جائے اور دین پر عمل کرنا ہمارے لئے آسان ہو جائے اور دین کو دنیا میں پھیلانے کی محنت کرنا بھی آسان ہو جائے اس کے لئے دو محنتیں بتلائی گئی اور یہ دو محنتیں قیدے قیامت تک کے لئے چلے گی امت میں دو ہی طبقے رہیں گے قیامت تک کے لئے کہ دیکھ محاضرین کا طبقہ ہے ایک انسار کا طبقہ ہے یا تو محاضر بن کے جندگی گزارو یا تو انسار بن کے جندگی گزارو یہ دو جماعتیں اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لئے اللہ ربو العالمین نے ان کو نمونہ اور سیمپل بنایا نمونہ اور سیمپل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کے معنی ہیں جو بھی ان کی اتباع کرے گا اللہ ان کو ہدایت دیں گے انہیں جنت کا راستہ نصیب کریں گے اور انہیں جنت میں ٹھکانا دیں گے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لئے اللہ نے ان کو نمونہ بنایا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک تو محنت جو ہے اللہ کے راستے میں نکل کر کرنے کی محنت ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو اپنی جان اور اپنا اعمال لے کر اور اپنی اصلا کے نیت سے اپنا ایمان بنانے کے لئے اپنی نماز کو بنانے کے لئے اللہ کو پہچاننے کے لئے اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کے لئے اللہ کا حق بیدا کرنا آجاوے اور نبی کا حق بیدا کرنا آجاوے اور دین کا حق ادا کرنا بھی آجاوے اور ہر مخلوق کا حق ادا کرنا آجاوے اور کہتے ہیں نیتوں کے اندر میں اخلاص آجاوے اخلاص کہ ہر کام کو جو ہے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لئے کر رہے ہوں اور یہ جان اور مال جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے یہ اللہ کی امانت ہے اس کو اللہ کے منصہ کے مطابق اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خرج کرنا آجازہ اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے ہم اور اللہ کے راستے میں نکل کر جو ہے کرنے کے جو کام ہیں جو بتائے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد جو ہے جو عمال بتائے جاتے ہیں ان عمال کے اندر میں اپنے آپ کو لگانا اور اللہ کے راستے سے واپس آ کر اپنے مقام پر احضر کرنے کے عمال ہیں ان عمال کے اندر میں اپنے آپ کو لگانا اور ہر عمل کے اندر میں یہ نیت کر کے لگنا کہ اس عمل کے اندر میں جو لگ رہا ہوں میں اللہ کو راجی کرنے کے لئے لگ رہا ہوں اللہ میرا راجی ہو جائے مقصود ہمارے اللہ کی رضا ہو کہ اللہ راضے ہو جاوے دوسرا اس عمل کے ذریعے سے پورا دین اپنی جندگی میں لانے کے نیت ہو کہ پورا دین میری جندگی کے اندر میں آ جاوے اور پورا دین پوری امت میں آ جاوے پورا دین پورے عالم کے اندر میں جندہ ہو جاوے اس نئی سے جو ان عمال کے اندر میں لگا جا رہا ہو تو اللہ رب العالمین جو ہے پورے دین کو ہماری زندگی کے اندر میں داخل کر دیں گے اور پورے دین پر عمل کرنا بھی آسان کر دیں گے پورے دین پر اور کہیں پورے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی محنت کرنا بھی اللہ آسان کر دیں گے پھر انسان کو ہر وقت جو ہے اپنے ایمان کے فکر رہے گی اپنے ایمان کے حول اپنے ایمان کو بنانے کی فکر اپنے ایمان کی حفاظت کے فکر اور اپنا خاتمہ ایمان پر ہو جاوے اس کی فکر رہے گا ہر ہو سکتے ہر ایک چوئیس گھنے اس فکر میں رہے گا آدمی کہیں بھی رہے گا لیکن فکر فدہ سوار ہوگی کہ میرا ایمان کیسے بن جا میرے ایمان کی حفاظت کیسے ہو جاوے اور میرا خاتمہ ایمان پر کیسے ہو جاوے اس کی فکر جو اندر میں باقی رہے گی جس طرح صحابہ اکرام اور رضوان اللہ المجین کے اندر میں یہ فکر رہتی جب بھی آپس ملتے تھے تو اپنے ایمان کو تاجہ کر دے تھے ایک دوسرے کو ایمان کا کلمہ سنا دے دے کہ دیکھیں ایمان کا کلمہ جو ہے پڑھنے سے اور سننے سے تو ایمان تاجہ ہوتا ہے دیکھ ایک تو یہ فکر کر میں آئے گی دوسرا ایمان کے بعد جو ہے سب سے پہلے جو اللہ کا حکم نماز ہے فکر اس کا احتمام کرنا آسان ہوگا اللہ کے منازی کی آواز پر جو ہے آدمی اپنی ساری چیز کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرح آنے والا بنے گا فکر اتنا ماحول عام ہو جائے گا نمازوں کے احتمام کرنے کا کہ کسی کی حمد نہیں ہوگی کہ جماعت کے نماز چھوڑ دے نماز تو کیا چھوڑے جماعت کے چھوڑنے کی بھی حمد نہیں کر دے گا ایسا مول اللہ پاک بنا دیں گی اسا مال کی برکت سے اور نماز کے لئے اپنی ساری دنیا قربان کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا لیکن دنیا کے لئے نماز کو قربان نہیں کرے گا نماز کے لئے اپنے دنیا قربان کر دیں گا جسے صحابہ نے دنیا کو قربان کر دیا ایک صحابی کہتے ہیں ایک باگ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک پرندہ گھس گیا ان کے باگ حضوروں کا باگ چھا وہ پرندہ آ گیا آنے سے جا آ گیا لیکن نکلنے کا راستہ نہیں ملا سندر کے اندر اڑتا رہا اس کے فڑفڑا اس کے آواز ان کے کان میں پڑی نظر اس پرندے کی طرف گئی نماز میں سے خیال ہڑ گیا اور پرندے کی طرف چلا گیا تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اتنا صدمہ ہوا اتنا گم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ حاضر ہو کر ارز گئے اس پرندے میں میری نماز کو خلاف کر دیں اس کو صحابہ نہیں چاہتا تو اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں اللہ کے راستے کے اندر تو نمازوں کے لئے اپنے دنیا کو قربان کرنا آسان ہو جائے گا نمازوں کے لئے اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا یعنی ہر وقت انسان کی نگاہ جو آخرت کے طرف رہے گی کہ مجھے ایک دن دنیا چھوڑنی ہے ایک دن موت آنی ہے ایک دن قبر میں جا کے سونا ہے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پوری زندگی کا حساب جانا ہے اور آگے مجھے پلسرات پر سے گزرنا ہے اور جہنم سے بس کا جنت کے اندر میں جانا ہے ہر وقت یہ فکر رہے گا کہ دے دو لائم کی محنت کی برکت سے ایک اللہ کے راست میں نکل کر کرنے کی محنت کام پر رہ کر کرنے کی محنت پھر اللہ کے راست میں نکل کرنے کی محنت چار محنت بتایا چار محنت اللہ کے راست میں نکلنے کے بعد میں چار محنت میں اپنا آپ کو لگا رہا ہے پھر سب سے بہلے دعوت کی محنت میں آپ کو مشکل کرو دعوت اللہ کی جو محنت ہے اس کے اندر اپنا آپ کو مشکل کرو دوسرا فرمایا تعلیم اور تعلیم کے اندر اپنا آپ کو مشکل کرو تیسرا عبادت کے اندر اپنا آپ کو مشکل کرو اور چوتھا جو ہے حجمت کے اندر اپنا آپ کو مشکل رکھو یہ اللہ کے راستے میں نکل کر کرنے کے عمال ہیں یہ نکل کر کرنے کے عمال اور اپنے مقام پر رہ کر کرنے کے عمال یہ ہے کہ روزانہ کسی ایک نماز کے بعد بیٹھ کر اس بات کی فکر کو کرنا اور اس بات کی محنت کو کرنا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے یہ پورا کے پورا دین میری زندگی میں کیسے آ جائے میرے گھر والوں میں کیسے آئے میرے محلے والوں میں کیسے آئے میرے بستی والوں میں کیسے آئے میرے ملک والوں میں کیسے آئے یہ دن دنیا میں بسنا ہے ہر انسان کی زندگی میں کیسے آئے یہ قیامت تک کے لئے کیسے پھیلے کسی ایک نماز کے بعد بیٹھ کر تھوڑے دن اسلام کی فکر کرنا اسلام کا مزاغرہ کرنا اس لائن کی محنت کو سوچنا یہ روزانہ کا ایک عملی ہے اور روزانہ کا دوسرا عملی ہے کہ فضائل عمال کی جو تعلیم ہو رہی ہے جس نماز کے بعد ہو رہی ہے اس کے اندر میں جو ہے آدمی عمل کرنے کی نیئے سے جو اس بات کو سن رہا ہوں یہ جو پڑا جارہا ہے اس کو سن کر اس پر عمل کروں گا میں جو عمل کرنے کی نیئے سے سنتا ہے اللہ اس کو عمل کی توفق دے دیتے ہیں ایک ساتھی آیا لاری چلانے والا جنہیں سنگھ کی لاری چلا رہا ہے اور آ گیا مسجد میں اور مسجد میں فضائل قرآن کی تعلیم ہو رہی تھی اور اس حدیث کو پڑا جا رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اشارت فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو قرآن کو پڑھے اور اس کو حفظ یاد کرے اور اس کے حلال کو حلال جانے اور اس کے حرام کو حرام جانے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر میں داخل فرمائیں گی اور اس کے گھرانے میں سے دس آدمیوں کے بارے میں اس کی شفارس کو قبول کی جائے گی جس پر جہنم عاجب ہو چکی ہے اب یہ بات جو ہے اس کے کان سے ٹکرائی ہے اور وہ آکے بیڑھا تھا کہ جو بات پڑھی جا رہی ہے اس کو سن کر عمل کروں گا اور تو سن کے چلا گیا اپنے کام پر لیکن یہ دل کے اندر اتنی بات ہے اب دل میں طلب پیدا ہونا شروع ہوئی کہ بھئے قرآن سکھنا چاہیے قرآن سکھنا چاہیے قرآن سکھنا چاہیے اب جب طلب پیدا ہوتی ہے تو آدمی اس کے لئے کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے کہ آدمی اگر پیاس ہی نہ ہو تو کتنا ٹھنڈا پانی پاس پر پڑا ہوتا ہے لیکن وہ پانی کی طرف آدمی کا دھیان نہیں جائے گا کہ پیاس ہی نہیں ہے اندر میں اور پیاس ہوگی تو آدمی پانی کو تلاز کرے گا جہاں جانا پڑے وہاں پر جائے گا اس کے لئے محنت کرے گا اس کے لئے کوشش کرے گا اس کے اندر میں پیاس لگی ہوئی ہے اب اس میں جو پیاس لگی ہوئی تھی اس نے جو ہے بدر سے کے اندر میں بڑی عمر میں داخلہ لیا بڑی عمر کہہ دیں کہ دھائی سال کے اندر میں قرآن کو حفظ کر لے اڑھائی سال میں سے اور آڑ سال کے اندر میں وہ عالم بن گیا اور ایک سال میں تبلغ میں سے لگا دیا ایک سال ایک سال تبلغ میں لگانے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اس سے وہ کام لیا کہ اس وقت بلحال بلگا میں گاؤں ہیں مارس کا آخری پوڑنی گاؤں ہیں وہاں سے پھر آکے کرنا ڈک شروع ہوتا ہے وہاں ایک دار و علم ہیں اس دار و علم کے سحق الحدیث بھی ہے اور محتمی مذہب بھی ہے تو اللہ نے کہاں سے کام ہو چاہتے ہیں بلو کہتے ہیں کہ عمل کی نیت تو عمل کی عمل کی نیت سے آج میں سنے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عمل کرنے کی توفق دیں گے اس میں طلب پیدا ہوگی عمل کرنے کی طلب شوق پیدا ہوگا شوق پیدا ہوگا اس لئے کہتے ہیں کہ یہ روزانہ کا عمل ہے کہ اپنے مسجد کے اندر جس نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے اس کے اندر میں اللہ کو راجع کرنے کے لئے بیٹھنا اور عمل کرنے کی نیت سے بیٹھنا اور عمل کرتے ہوئے دوسرا تک پہنچانے کی نیت سے سننا اسی طریقے سے اپنے گھر کے اندر روزانہ کا ایک عمل کہ اپنے گھر والوں کے مشورے سے یعنی تعلیم کا عمل اپنے گھر میں کرنا وضائل عمل کی تعلیم اپنے گھر میں بھی کرنا ہے تاکہ گھر والوں کے اندر میں بھی طلب پیدا ہو دین کے سیکھنے کی وہ دین پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو اپنے گھر میں بھی تعلیم ہوتی ہے یہ روزانہ کا دوسرا عمل ہے اور تیسرا عمل روزانہ کا یہ ہے کہ مسجد کو آباد کرنے کے لئے دھائی گھنٹوں کا دینا کہتے ہیں جس محلے کی مسجد آباد ہوگی اللہ اس محلے والوں کو آباد کر دیں گے اور جس محلے کی مسجد ویران ہوگی اللہ اس محلے والوں کو ویران کر دیں گے مسجد کی آبادی پر ایمان والوں کی آبادی ہے اور مسجد کی ویرانی پر ایمان والوں کی ویرانی ہے یہ روزانہ کی عمل ہے تین کام اور ہفتے کا ایک عمل ہے کہ دو گستوں کی پابندی کی جاوے ایک اپنی مسجد کا گست ہو اس دن دو نمازوں کے درمیان کو پارے کر کے محلے کر دیں گے اور ایک دوسرا ہفتے میں دین تیہ کر کے دوسری مسجد ہو جا کے محلے کر دیں گے یہ عمل وہاں بھی زندہ ہو جاوے وہ بھی آنی عمال کو کرنے والے بن جاوے اور کہتے ہیں مہینے میں ایک عمل کہ ستائی دن محلے کریں ستائی دن محلے کریں اور تین دن اللہ کے راستے کے دن میں لگا دیں گے تین دن لگا دیں گے ہر مہینے محنت کر کے تین دن لگانے یہ کیسے چلو پہتے تین دن لگ لو اور پھر نکل لے کر موقع پر یہ سب میرا ادھر آ گیا میرا ادھر آ گیا کیا ادھر آ گیا کہتے ہیں محنت نہ کرنے کا نتیجہ ہے اور یہ دعا نہ مانگنے کا نتیجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے عجروں پر ہاتھ بھی جو ہے اللہ کے دین کے تقاجے کو پیچھے کر دیتا ہے دین کے تقاجے کو پیچھے کر دیتا ہے ورنہ اللہ رب العالمین نے جمعانے میں ایسے ایسے لوگ پیدا کر دیئے ہیں کہ تین دن کا ہفتہ آ جاوے اور جو ایک دس کا دن آ جاوے اور گھر کے اندر میں مید اگر ہو گئی ہے تو اس کا انتظام کر کے اس عمل کے اندر میں صرف ہو جاتے ہیں تین دن کے لئے نکل جاتے ہیں اس کا انتظام کر کے کہ بھئی میرا وقت ہے اور ان کے نکلنے کی برکہ سے اللہ رب العالمین یعنی اس مرحومین کی جو ہے مقفر کر دیتے ہیں اور خواب میں کہتا ہے بھی تم نے بہت اچھا کیا کہ جو ہے تم اللہ کا راستہ میں چلے گئے تو اس نکلنے کی بنیاد پر اللہ خوش ہو گئے اور اللہ نے تمہارے نکلنے پر مجھے رحم کر گئے مجھے معاف کر دی تو یہ ہر مہینے محنت کرنا روزان اگر ایک آدمی پر ہم محنت کریں گے ستائیس دن کے اندر میں ستائیس آدمی پر محنت ہو گئے تو یہ مہینے میں کرنے کا ایک کام ہے اور سال کے اندر میں کرنے کا جو ایک کام ہے کہ بھائی چالیس دن اللہ کے راستے کے اندر میں لگائے جائے چالیس دن اور کہتے ہیں ہمیں جب پونے گیارہ مہینے ہمیں محنت کرنی ہے روزان ایک آدمی پر محنت ہم کرتے رہیں گے تین دن کی چلے کی چار مہینے کی تو بتاؤ ایک مہینے میں کتا آدمی پر محنت ہو گئے اور پونے گیارہ میں کتا آدمی محنت ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ دعاوں کا مانگنا کہتے ہیں دعاوں بہت بڑی طاقت والی چیز ہے ساری عبادتوں کا موقع ہے اور دعا مخل عبادہ ساری عبادتوں گھونکودا جو دعا ہے تو دعاوں کا مانگنا کہتے ہیں دو محنتوں کے ساتھ اگر ہماری زندگی بجرے گی تو اللہ رب العالمین اس محنت کو بنیاد بنا کر پورا دین ہماری زندگی میں داخل کر دیں گے اور پوری عمت میں اللہ زندہ کر دیں گے پورے عالم میں اللہ زندہ کر دیں گے اور ہمارا بھی دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور عمت کا بھی دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور روزانہ دین فیضہ چلا جائے گا دنیا کے اندر میں اور فرما ہے اگر اس عمل کو عمت چھوڑ دے گی تو عمت کے دو بھاری بھاری نقصان ہوں گے دو بھاری بھاری اگر اس عمل کو چھوڑ دیا تو دو بھاری نقصان ہوں گی سب سے پہلا نقصان دے ہوگا کہ دین جندگی میں سے گیر محسوس ترکی نکلتا جائے گا نکلتے نکلتے اتنا نکل جائے گا کہ مسلمان کے بچے کا پہچان دیں گے مسلمان کا بچہ کسی گیر کا بچہ ہے یہ مسلمان جوان ہے کسی گیر کا جوان ہے یہ مسلمان بڑا ہے کسی گیر کا بڑا ہے یہ مسلمان عورت ہے کسی گیر کے عورت ہے پہچان نہ دوسرہ ہو جائے گا اس طرح کے دین جندگی میں سے نکل جائے گا ایک نقصان تو یہ ہوگا امت کا اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ دنیا میں دین پھیل رہا جائے کہ دین کا پھیلنا بھی بن ہو جائے گا اس لئے کہتے ہیں کہ جمعہنے کے اندر میں اللہ والے کہتے ہیں کہ دین کی محنت کو چھوڑ دینا اور زندگی کا گزار نہیں ماہ گناہ ہے ماہ گناہ سب سے بڑا گناہ ہیں کہ دنیا میں جتنا کفر پھیلا ہوا ہے جتنا شرک پھیلا ہوا ہے جتنی بیدت پھیلے ہوئی ہے جتنی جہالت پھیلے ہوئی ہے جتنی بیجنی پھیلے ہوئی ہے یہ سارا کا سارا دین کی محنت چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے یہ دین کے منٹھوڑنے جانتی جائے یہ دن مسلمان کا بچہ اور مسلمان کا جوان مسلمان کا بڑا مسلمان کے عورت اللہ کے دین کی محنت کے لئے کھڑے ہو جائیں گے اللہ دنیا کے اندازے فکر کو فتم کر رہیں گے اس لئے بات دو سمجھو اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ موت کے پہلے پہلے موقع ادا فرمایا ہے کہ اپنی گجری زندگی پر اللہ کے سامنے توبہ کلنے توبہ اللہ کے سامنے معافی مانگے یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور جو گناہ ہے اس کو آدمی گناہ سمجھتا ہے دیکھ دین دن توبہ کر لے گا لیکن دین کی محنت چھوڑ جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ سمجھو نہیں آتا ہے کہتے ہیں اس پر اللہ کے سامنے ہمیں توبہ کرنی ہے اللہ کے سامنے معافی ہم آپ میں معافی مانگنی ہیں اور جو بقیہ زندگی کو صحیح کرنے کے نیت کر لی اس زندگی کے بدلنے کا نام توبہ ہے ہاتھ میں اپنے زندگی کو بدلیں اس کے لئے اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے کہ ہم جو اپنے بوجھنے زندگی پر اللہ کے سامنے توبہ کریں اور بقیہ زندگی پر لیے ترزا کریں انشاءاللہ آپ جو دین سکھنے میں دین پر عمل کرنے میں دین کو دنیا میں پھیلانے کے محبت کنم سوچتے نہیں کریں گے اس کے لئے سب تیار ہوئیں جو جماعت محسنے پر آئے گئے کسے دن جارے گئے تین دن کا قیام ہے اپنے تو ان کے مشہوروں میں ان کی صالح میں ان کے گستوں میں ان کی ہر نماز کی بات چیز میں خود بھی جڑیں اور دوسروں کو جڑنے کی محنت کریں ٹھیک ہے بھائی؟ ایلا مجھے میں عمل کرنے کی تحفہ کتا فرماوے اور آپ حضرت کو عمل کرنے کی تحفہ کتا فرماوے ۔ ۔ ۔ موسیقی